ڈاکٹرز کو جو عدویات سیمپل کے طور پر دی جاتی ہیں تو وہ عدویات بعض اوقات ڈاکٹر آزاد کی طرف سے میڈیکل ایسٹرو والوں کو بیچ دی جاتی ہیں اور اس پر بعض اوقات نوٹ فور سیل بھی لکھا ہوتا ہے تو کیا ایسی عدویات کا خریدنا میڈیکل والے کے لیے اور پھر اس کو عوام میں بیچنا یہ جائز ہے دیکھیں اس میں دو صورت ہیں اگر تو وہ کمپنی جو اپنی دعوائی جو ہے وہ سیمپل کے طور پر ڈاکٹر کو دے رہی ہے وہ ایزا گفت دے رہی ہے کہ اب آپ کی ہو گئی تو اب چاہے اس پر نوٹ فور سیل لکھا ہو چاہے کوئی بھی ہو وہ ڈاکٹر اپنی مرضی سے چاہے تو بیچ دے چاہے فری میں کسی کو دے اور اگر اس نے کسی کو آگے بیچا جیسے میڈیکل والے کو اور میڈیکل والا بھی آگے بیچ رہے تو کوئی مستہ نہیں کیونکہ اب یہ اس کی اپنی ملکیت میں داخل ہو چکا ہے اگر ایسا ہے تو جائز ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر مثال کے طور پر کمپنی نے دیا اس دیئے تھا کہ بھئی آپ اپنے پاس رکھیں ایزا سیمپل بھی اور یہ آپ کے پاس ایک امانت ہے کوئی ضرورت مند ہو تو اس کو آپ چاہیں تو دے دیں سیمپل کے طور پر تجربہ بھی ہو جائے تو اب یہ ملکیت میں نہیں دیا اب ایزا امین دیا ہے تو اب نہیں بیچ سکتا ہے اگر آپ کو بس اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ملکیت میں دیا ہے تو پھر آپ بیچ دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر ملکیت میں نہیں دیا تو پھر آپ جو وہ بیچ نہیں سکتے آگے یہاں پر بس ایک تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا کہ نارٹ فور سیل اگر اس کو پر لکھا ہو ہے نا تو کوشش کریں کہ آپ اس کو نہ بیچیں لیکن لوگ جو آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو تحمت کے مقامات پر نہ بیچو دس پندرہ ایسی ٹیبلٹس ہوں گی جو آپ کو دے دی ہیں سیمپل کے طور پر اس سے کوئی بہت بڑا کاروبار تھا آپ کا نہیں چمکے گا تو بہتر ہے کہ نہ بیچیں لیکن اگر بیچیں گے تو گناہگار بارحال نہیں ہوں گے صحیح 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 اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں سائٹس دکھا دی گئے کہ ہم نے بھی بدگمانی سے بچنا ہے کہ اگر ایسا دیکھ بھی لیں تو ہم نے گمان اچھا رکھنا ہے کیونکہ مسئلہ آپ نے اشارت فرمائے اور دوسری سائیڈی ہے کہ اگر نہ ہی بیچیں تو کتنا اچھا ہے جن کوئی مسئلہ نہیں پتا وہ بدگمانی سے بچ جائیں گے اللہ کو جزائے خیر اطاف فرمائے